اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلی او سی اگری کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر ناظرین پاکستان بھر میں گندم کی فصل تیار بہت سے علاقوں میں اس کی کٹائی اور اس کی گہائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے اور آئندہ چند دنوں میں وہاں پر بھی کٹائی اور سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد نیکس فصل کونسی کاش کرنی چاہیے پاکستان میں ہائیبریڈ فصلوں کا جو رجحان ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ہمارا کسان ہائیبریڈ فصلوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور بات کی جائے اگر چاول کی تو ہائیبریڈ چاول کا رجحان خاصہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے تو آج کی اس پروگرام میں ہم چانیں گے کہ جو ہائیبریڈ چاول ہیں یا اس کے علاوہ ہائیبریڈ فصلے ہیں ان کی افادیت کیا ہے اور ان کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اور ہائیبریڈ چاول کیا جو اس وقت پاکستان میں رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آیا کہ اس کی کاش سے کاشکار کو فائدہ ہے بھی نہیں بھی اور اگر اس کی کاش کی جائے تو کس طرح سے کی جائے اس تمام حوالوں سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دیا اپنے اس پروگرام میں ذریعی ماہر محمد علی صاحب کو اور وہ ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں گے کہ ہائیبریڈ فصلے کیا ہیں اور ہائیبریڈ چاول کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی اسلام علیکم محمد علی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہائیبریڈ فصلے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اور پاکستان میں ان کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ہمارے کتنے ملک کے اندر ایک تو کتنے بھیڑ چال کر رجان زیادہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی میں لوگ ہم جب اس طرف پڑھتے ہیں بعد میں پھر اس کے نقصانت ہوتے ہیں تو پھر ہم حکومنان طرف کے کوئی مطلب کی بورا بولا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جو اس سیسل میں جو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ذریعی سرویسز کے والے سے ان کو بورا بولا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنی جو پریکٹیس ہے اور جو ہمارے اپنے کتنے کے عوامل ہیں اور جو ہمیں اپنا سسٹم کو منیج کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے جی اب آپ جس وقت دیکھیں کہ ہائی بریڈ یہ دوگلی اقسام ہوتی ہیں یہ مختلف اقسام کو کراس کر کے بیج تیار کر جاتا ہے اور اس کا بیج مزید نہیں بنایا جا سکتا صحیح تو یہ ہائی بریڈ تو ایک سی اقسام ہوتی ہیں اس پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسان جو ہے وہ سیڈ مافیا کا وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل محتاج ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ کیونکہ وقتی طور پر فصلیوں کے پیداوار تو زیادہ لے رہا ہوتا ہے لیکن آنے والے وقت میں وہ سارا سسٹم جو ہے دو سروں لوگوں کے ہوتے میں چلا جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہمارا ریوائیتی کسان عام طور پر اپنی کسی بھی فصل کی کاش کرتا تھا تو اس میں جو ہے نا اپنی فصل کا کچھ حصہ بیج کے طور پر تیار کرتا تھا وہ یعنی کہ اس میں خود کا فیل ہوتا تھا تو وہ سسٹم اس میں ختم ہو جاتا ہے جی بالکل تو ہائیڈ بیڈ اقسام یہی ہے اس میں مطلب کہ میری جو اپنی رہا ہے جو کسان حضرات کے لیے گروڑ حضرات کے لیے کہ ایک حد تک رہے جا ہے ہر چیز کے اندر آپ نے جو بھی فصل لگانی ہے اس میں بالکل ایک فصل پر depend نہ کریں آپ اور ایک بیچ پر depend نہ کریں آپ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہر ایک چیز ایک مرتبہ آپ کو اچھا حضر دے رہی ہے اچھی پیداوار دے رہی ہے اگری مرتبہ وہ بھی وہی تھے کیونکہ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگری مرتبہ کیونکہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے یہ چیز اچھی ہے یہ لے لو آپ پھر نتیجہ کو اس کا بٹا بیٹھ جاتا ہے وہ وہ ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے تمام لوگ اس کو کاشت کرنا شروع ہائیبریٹ میں دیکھیں نا کہ مطلب کہ ہمارا مکہی کا جو حال ہے اس میں کے سارے رجحان مطلب اس طرف زور پکڑ گیا اور وہ اس کی لوگوں نے اس کو متاثر ہو کے لوگوں نے زیادہ اس کی کاشت کی ضرورت سے زیادہ کاشت ہوگی تو کتاں ڈیمانڈ اور سپرائی اگر جب بیلنس نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی سپرائی زیادہ ہوگی اس کے ویے سے نتیجہ جو گا ریٹ کم ملے پھر فارما کے اخراجات پورے نہیں ہوگئے وہ دلبردار سا ہوگئے تو پھر یہ اثرات ہمارے پوری ایکنومی پر اس کے اثرات مرتب ہوئے محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں ہائیبریٹ چاول کی کاشت کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہائیبریٹ چاول کی کاشت کسانوں کو اس کے طرف متوجہ ہونا چاہیے ایڈاپٹ کرنا چاہیے یا اس کی مارکیٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کہ آیا کہ اگر ہمارا کسان جس طرح سے مکہی کی طرف رجحان بڑھا اور وہ ایک دم سے انہوں نے بہت زیادہ مکہی کاشت کر لی تو کہیں اس کا حشر بھی ویسا نہ ہو جائے تو اس حوالے سے اپنی ماہرانہ رائے لیتی گا دیکھیں اس میں بالکل امکانات اس چیز کے ضرور موجود ہیں کیونکہ ہائیبریٹ جو چاول ہے اس کا رجحان اس میں ایک دیکھتے گرمی برداشت کرنے کے صلحیت اس اندرز زیادہ ہے اور یہ بی جو ہے چائنہ بیس بی جو ہے اور مختلف کمپنییں جو ہیں اس کو مطلب کہتے ہیں کہ کر کے اچھا خاصا بزنس ہو کر رہی ہیں اور مارکیٹ میں اس کی پرائس کہتا ہے کہ یہ آف سیزن میں تقریباً دس ہزار سے شروع ہوئی ہے اور اس وقت اس کا تیرہ ہزار چودہ ہزار بیگ جو ہے پانچ کلو کا وہ بھکنا شروع ہو گیا اس کو تو مطلب کہ وہ مطلب کہ سیڈ مافیا جو ہے مطلب کہ وہ چارہ طرف سے وہ فارمرز کو گروہرز کو لوٹنے کے لیے اپنا وہ سنجال پھلایا ہوا ہے تو ایسے حضرات جو حضرات جنہوں نے لازٹ یار یہ ہائیبرٹ کاش کیا ان کو اچھے پیسے بھی اچھے مل گئے لیکن اس مرد پر وہ مطاعت رہے ہیں کیونکہ اب جنہوں نے کاش نہیں کیا تھا ان کے دل میں ذائع بات ہے کہ اچھے منافع کلال اچھے ہیں وہ بھی کاش کرنے کے لیے مطلب ادھر رقبت اختیار کر رہے ہیں تو نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہر طرف ہائیبرٹ ہائیبرٹ ہو جائے بعد میں خریدار نہ ملے اور وہی حال جب مہارا سرسو کا ہوا مکعی کا ہوا تو وہ حال اس مرتبہ چاول ہائیبرٹ چاول کا ہو جائے تو یہ مطلب کہ ہمارے لیے اوورال ہماری ملکی سلطح کے لیے اور یہ کسان حضرات کے لیے خاصی پروشان کن ہو گئے اس کی اچھے تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ گندم کے بعد جو ہے اگر ہائیبرٹ چاول کا جو لوگ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیا انہیں جو ہے نا کوئی اس کے متبادل کوئی ذریعہ بھی استعمال کرنا چاہیے کوئی متبادل فصل بھی ان کے پاس کوئی موجود ہے جو گندم کے بعد اس کو کر لیں جس میں وہ اچھا منافع حاصل کر لیں ریوائیتی فصل سے ہٹ کے غیر ریوائیتی فصل کے طور پر دیکھیں مطلب کچھ نئی فصل پر تو رسک لینا بھی اتنے بڑا لئے ممکن نہیں ہوتا فارمر کے لیے تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے کوشش کچھ حصہ جو ہے ہر ذمہ دار کسان کچھ حصہ اس نئی فصلوں کے لیے مختص کریں بڑا لیمیٹڈ لے بلکہ ایک نال کر لیں تو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے رستے کھل جائیں اب اس وقت ہم ہائیبریٹ کی بات کر رہے تھا ہائیبریٹ میں مطلب کون کون سی ورائیٹی ہیں وہ میں بتاتا چلوں کہ جو کاش کرنی چاہیے کرنی ہے تو لیکن وہ لیمیٹڈ سکیل کے اوپر کرنا چاہیے اس میں کتنے کی ورائیٹی جو ہے وہ ڈائیمنڈ ایک سو نو ہے دوسری تحفظ پانس سو چار ہے بختاوار چاول کی ورائیٹی ہے یہ ہائیبریٹ چاول کی ورائیٹی ہیں بختاوار دو سو پانچ ہے اور کمال تین سو تین ہے یہ ورائیٹی اچھی ہے یہ تقریباً اس کا بیس ایک ہی ہے یہ مختلف کمپنییں جو ہیں لے کے اپنے منام سے نسبتہ یہ گرمی برداشت زیادہ کر لیتا ہے تو یہ اس کی ایڈوانٹیج اس کا ضرور ہے لیکن یہ کہ آگے اخرجات کی حوالے سے مطلب اخرجات اس کے وہی مطلب جو عام فصلوں کی ہوتے ہیں اس کی برابر ہی تقریباً پڑتے ہیں تو اس میں اس چیزوں میں آپ کو بتاتا چلیں جو ہماری آپ کی روایتی اقسام چلتے ہیں آ رہی ہیں تو اس کو بھی مطلب چھوڑا نہ جائے مطلب اس میں آپ تین چار اقسام کی چیزیں کوئی بڑا فارمر ہے جو دھان کو زیادہ بڑے رکبے پر کاش کرتا ہے وہ ایک ورائٹی پر بلکل ڈیپینڈ نہ کرے اور اس میں جو ہمارے اپنی روایتی اقسام جس میں بہت ساری اقسام ہمارے اٹھارہ پیچاسی اٹھارہ سنتالیس اٹھارہ سنتالیس یہ بھی باہر کی ورائٹی لیکن یہاں خاصہ کلامیٹائز ہو چکی ہیں اور اس میں بھی یہ سپر فائن اقسام ہیں اس کو اقس کریں تاکہ یہ چیزیں برائٹی جو موجود ہیں اس کا باہر مل جاتا ہے اس چیزیں سیل بھی ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو مدہ نظر اس نے رکھنا ہے تاکہ آئندے والے لاؤسس اپنا کو پچھا سکیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے زریح ماہر محمد علی صاحب اور انہوں نے بہت خوبصورت ہمارے کاشکار بھائیوں کے لئے مشورہ دیا کہ بھیڑ چال کی شکل میں کسی بھی ہائیبریڈ ویرائٹی کے پیچھے اپنی تمام زیر کاش رکبے کو اس پہ کاشت مت کریں کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے تلخ تجربات ہو چکے اس کے مکہی کے حوالے سے اور دیگر فصلوں کے حوالے سے ہائیبریڈ کے حوالے سے کہ جو طلب کی نسبت ملکی سطح پر بھی ہوا لیکن انڈویجلی ایک کاشتکار کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا کیونکہ محدود وسائل میں کاشتکاری کر رہا ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے چاول کی کاشت کرنی ہے گندم کے بعد تو ہائیبریڈ کا ایکسپیرینس ضرور کریں کیونکہ تجربات سے ہی انسان کے مزید راستے کھلتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ روایتی جو چاول کی کاشت کر رہے ہیں جس کی مارکیٹ آلریڈی موجود ہے اس کا بھی سلسلہ اپنے ساتھ رکھیں یعنی کچھ رکبے کے اوپر آپ ہائیبریڈ کا ایکسپیرینس کر لیں اور کچھ رکبے کے اوپر آپ جو روایتی آپ چاولوں کی قسمیں کاشت کرتے آ رہے ہیں ان کو کاشت کر لیں تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں تو ناظرین ہمارے اس پروگرام سے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ان باکس میں اور کمٹس میں وہ سوالات کیجئے گا ہم آپ کو اس سے متعلق اگاہ کریں گے یا آپ کسی اور حوالے سے ذرات کے حوالے سے جاننا چاہیں ضرور کمٹس کیجئے گا ہمارے ذریعی ماہرین اس سلسلے میں آپ کے سوالات کے جواب بات دینے کے لیے تیار ہوں گے تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ای ویو سی اگری کے ساتھ اپنے میسوان محمد عمران جعفر کو ذریعی ماہر محمد علی صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبان